اسلام علیکم آر بی اس پیسی ریسرچ کے بی میں آپ سب کو خوش عام دید کہوں گا اس ویڈیو نمبر لیکچر نمبر فورٹی ون میں ہم بات کریں گے کہ بہت ہی کامن جو چیزیں ہم جب بھی ریٹر نیرسرس کر دیں سمارٹ پیڈس میں جو اکثر ہمیں یہ بلتی ہیں یا کوئی پیس ریسرچ پیپر تیسرس پڑھیں تو اس میں بھی یہ تینوں کانسب ہمارے پاس اکثر ہاتے ہیں آر سقوائر ایسار اور کیو سکا爷 تو کافی جو دوست اس پرپریشان ہوتے ہیں کہ ان کے کانسب کیا ہیں اور ان کے بینچ مارکس کیا ہیں تو میں نے کوشش کی کہ اس ویڈیو میں اس کے کانسب سے آپ کو سمجھا دوں اور اس کے علاوہ اس کے بینچ مارکس کیا کرتے ہیں مثال اگر آپ کو یہ موڈل دیکھتے ہیں تو اس موڈل میں آپ کو آر سقوائر کے کering بھی مل جاتے ہیں اور کیو اسکار کے ویڈیوز بھی آپ کو مل جاتے سکوائر کے بھی جاتے ہیں اب یہ ویڈیوز یعنی موڈریٹ ہیں سگنیفیکنٹ ہیں یہ یعنی اس کو کیسے سمجھیں تو یہ کافی جو نبوسورتال مشکل ہو جاتی ہے دوستوں کے لیے تو اس ویڈیو میں ہم ان کے کانسپ بھی سمجھیں گے اور ان کے بیش مارک بھی سمجھیں کہ یہ پوری ویڈیو جو ہے حکمل طور پر اردو زبان میں ہے اور تھیوڈیکلی بھی ہے اور پریکٹیکلی بھی ہے میں نے آر سکوائر یہ کانسپ کو تھیوڈیکل کیا ہے تو اس کے بعد پریکٹیکلی کس طرح ہم آر سکوائر کو کمپیوٹ کریں سمارٹ پی ایلیس میں اس کے بعد میں نے اس پہ کام کیا ہے پھر ایس سکوائر کو پریکٹیکلی کیسے کمپیوٹ کریں آر سکوائر اور آکر میں کیوں سکوائر تو یہ بہت شاندار ویڈیو ہونے مالی ہے تو آئیں اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میرا نام ڈاکٹر اور میں بحیثت پروفیسر شابددی یونیورسٹی میں اپنی خدمات دے رہا ہوں آہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی سیمارٹ پی ایلیس اکیڈمی کا سٹریڈیو کیٹ ہے جو میں نے سیمارٹ پی ایلیس اکیڈمی سے آہ یہ مختلف کورسز پورے کر کے اس کے بعد یہ مجھے آوارڈ کیا گیا تھا آچھا جی تو سب سے بہت ہی کامن جو ہمارے پاس مہی ہے جو اکثر اوقات استعمال کرتے ہیں لوگ وہ ہے آر اسکوائر یعنی آر اسکوائر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں آر اسکوائر is a goodness of the fit myer for linear regression model یعنی جب بھی ہم linear regression کی بات کریں گے تو ہمیں آج ہمیں آر اسکوائر ضرور ملتا ہے اب آپ اسپیزیس ساپٹی جوز کریں یا سمارٹ پی اس میں ڈیڈا کمپیوٹ کریا کسی اور ساپٹی لیکن جب ہم regression کی بات کریں گے تو وہاں پہ ہمیں ضرور آر اسکوائر ملے گا اب دیکھیں اگر اسٹرکی موڈلنگ کو سمجھیں تو یہ ہے کیا تو سادہ الفاظ میں یہ کہیں گے کہ اسٹرک موڈلنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ developers نے اس کی algorithm ایسے بنائے کہ جہاں بھی آہ multiple regression اور scale of factor message کو combine کر کے یہ ایک نیا جو ہمارے پاس algorithm یا technique ہمیں دی گئی ہے جس کو ہم اسٹرکل موڈلنگ کرتے ہیں اب اسٹرکل موڈلنگ آپ مختلف ساپٹی کے لیے سے استعمال کر سکتے ہیں سو اس حوال سے آہ سمارٹ پیریس میں بھی ہم آہ آہ جو ہے وہ اسٹرکل موڈلنگ رن کرتے ہیں اور اس حوال سے وہ ہمیں وہاں پہ آر اسکوائر مل جاتا ہے اب آر اسکوائر کیا ہی جس گوڈنیس آپ فٹ مئی آ رہے یعنی آپ کا آہ موڈل جو ہوں ڈیٹا میں کس طرح یا کتنی حدنے کو فٹ ہوتا ہے اس کی گوڈنیس کو ہم چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں آر اسکوائر ٹھیک ہے جی آر اسکوائر اس کے علاوہ تو coefficient of termination آپ اس کو coefficient of termination بھی کہتے ہیں یا آپ اس کو آر اسکوائر کہتے ہیں بات ایک ہے indicate percentage of the variance in the dependent variable اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک dependent variable ہوتا ہے اور ایک independent variable ہے لیکن سمارٹ پیریس کی زبان میں ہم ہمیں dependent variable میں کو ہم انڈو جینیس variable کہتے ہیں اور انڈو جینیس variable کو ہم exogenous variable کہتے ہیں تو یہ تھوڑی سے ہمیں جو چیز ہے وہ ذہن میں رکھنی پڑے گی اب کیا ہے کہ percentage of the variance کتنی جو percentage variance یعنی یا contribute کرتا ہے total ہمارے پاس جو independent variable ہے اپنے depend variable کے اندر ٹھیک ہے جی آر اسکوائر اسکوائر اسٹرلک explain the variance and the endogenous explained by the exogenous variable یا variable اب جتنے بھی ان کو contribution ہے جتنے بھی ہمارے پاس exogenous variable تاہ کتنا contribution ہے آپ کے ڈیپنڈ ویریبل کو یا کتنا ہوں ڈیپنڈ ویریبل کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو ہم آر سکوار کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم پاس کے آر سکوار میر سٹرینٹ آف دی ریلیشنشپ یعنی دوسرے بلگوں میں اس طرح سمجھے کہ یعنی یہ ڈیپنڈ ویریبل کے اندر کتنا زیادہ سٹرینٹ ہے اس کو میر کرتا ہے اب اس کی جو جو رینج ہے وہ رینج ہے زیرو سے ہنٹریٹ جتنی زیادہ ہوگی آپ کی پرسنٹیج اتنے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان ریلیشنشپ ہے یا اتنا زیادہ ڈیپنڈ ویریبل کو ایکسپلین کرتے ہیں اب یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کی آر اس پر آپ کی زیرو آ رہی ہے تو اس کا مقصد ہی ڈیٹیٹ ایٹا موڈل ایکسپلین نن آف دی ویریبل یعنی کسی قسم کا کوئی ویرینس انڈی ویریبل کے آپ کی ڈیپنڈ ویریبل کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا اگر وہ ہنڈریٹ آ جاتا ہے جسے یہاں آپ دیکھ رہے تو ہنڈریٹ پرسنٹ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں فاریزمپل ہم بات کر دیں کہ اویریبل وائی انفیلس پائی در ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری انڈ ایکس فور ہم آرس کے اور آپ در فورٹی آہ سیون اوکی پوائنٹ فور سیون مقصد یہ ہے کہ یعنی سیون پوائنٹ ٹری پرسنٹ یہ چار انڈی ویریبل آہ یعنی یہ آہ ایکسپلین کرتے ہیں اپنے انڈی ویریبل کو ٹھیک ہے آہ یہ آپ کو تو پتا ہوگا کہ پوائنٹ فور سے اگر اس کو ہنڈر سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ فورٹی سیون پوائنٹ ٹری پرسنٹیج آپ کا آ جائے گا سو اگر اس کو انٹرپیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ looking for the arrows data pointing towards the endogenous یعنی وہ جو یعنی آپ کے انٹرپیٹنٹ ویریبل جن کا arrow جو ہے وہ پوائنٹ آور کرتا ہے آپ کے ڈیپیٹنٹ ویریبل کے اوپر تو ہم ان کو انٹرپیٹنٹ ویریبل صرف ان کو کہیں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ سمارٹ ایڈس کا مورول آ چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ سارے ہمارے انٹرپیٹنٹ ویریبل ہیں یہ سارے ہمارے پاک یہ جہاں پہ zero zero لکھا ہوا ہے یہ سارے ہمارے انٹرپیٹنٹ ویریبل اب دیکھیں یہ سارے ایروز اس طرح آ رہے ہیں آپ کے یہاں پہ یہ جو ہمارے انٹرپیٹنٹ ویریبل آ دیکھیں یہ ایروز جہاں سے پیار یہ سارے وہ فال کر ہیں آپ کے انٹرپیٹنٹ ویریبل کے اوپر تو یہاں پہ جو پوائنٹ سیونٹ تھری آ رہا ہے یہ اصل میں ہمارا آر اسکوائر ہے اگر اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے ہنٹر سے تو یہ ہوگا سیونٹی تھری پوائنٹ تھری پرسنٹ یعنی ایک موڈل ہے سیمارٹ سیٹی کے نام سے جس کے یہ انٹرپیٹنٹ ویریبل ہے آہ آہ آگر ان کا کنٹیبیشن کتنا ہے آپ انٹرپیٹنٹ ویریبل میں وہ سیونٹی تھری پوائنٹ آہ آہ بہت اچھا کنٹیبیشن ہے آپ کے آہ پروجیکٹ میں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور موڈل آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس چار آر اسکوائر نظر آ رہے ہیں آپ کو اب پیسے اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی آر اسکوائر ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ڈیپیٹنٹ ویریبل ہے اور سبقہ ہے سارے آپ کے جو ہیں وہ انڈیپیٹنٹ ویریبل ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ کا ایک ویریبل ہو یا ایک سے زیادہ تو یعنی اگر آپ کا ایک ایک انڈیپیٹنٹ ویریبل ہو تب ہی آپ کا آر سکوار آ جائے گا اگر آپ کی بہت ساری انٹیبریٹن ویریپلوں پھر بھی آپ کو آر سکوار مل دے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سار ہمارے پاتھ انٹیبریٹن ویریپل ہے تب ہی ہمیں آر سکوار مل گیا لیکن اس موڈل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف ایک ہمارا انٹیبریٹن ویریپل ہے یہ پیسیپ یوزپلنیس کا بہیور انٹینشن تو یوز پر اگر ہم دیکھیں تو یہ یہاں سے یہ ایرو نکل جا اور جہاں پر فال کر دے یہاں پر فال کرے گا وہ ہمارا dependent variable ہوگا اب اس میں دیکھیں یہ جہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ آر اسکوار کے values آ رہے ہیں یعنی یہ point one nine eight point two four three point one one five and point one nine یہ سارے ہمارے dependent variable بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہماری یہ صرف independent variable ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہ یہاں سے ایروز یہاں پہ آ رہے ہیں یہاں سے یہ ایرو یہاں پہ جا رہا ہے اور یہاں سے ایرو یہاں پہ لیکن اس کے اوپر کوئی ایرو فال نہیں کر رہا اس وجہ سے یہاں پہ کوئی ہمیں آر اسکوار نہیں مل رہا یہاں پہ آر اسکوار مل رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں سے یہ ایرو جا رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے یہاں سے ایرو یہاں پہ جا تو جہاں بھی بھی ایرو جا رہا ہے وہاں پہ ہمیں آر سکوار ملے گی یعنی جتنے dependent variable ہوں گے اتنے ہمارے پاس آر سکوار ہمیں ملے گے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو variable ہے یعنی perceived usefulness یہ جو variable یہ ایک طرح پہ ایک اس کا dual role ہے ایک رول ہے independent variable دیکھیں یہاں سے یہ یہاں پہ جا رہا ہے یہاں پہ تو یہ independent variable ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ perceived use کے لیے یہ پھر a dependent variable ہے تو اس طرح ایک variable یعنی مکمل طور پہ independent variable بھی ہو سکتا ہے جس طرح آپ دیکھیں یہ actual system use ہے اور ایک مکمل طور پہ آپ کا وہ independent variable ہو سکتا ہے جو perceived ease of the use ہے اور کچھ ایسے variable ہوتے جو dual role ادا کرتے ہیں یعنی وہ ایک وقت پہ dependent بھی ہوتے ہیں اور ایک وقت پہ وہ independent variable جیسے perceived usefulness یہ آگیا اور behavior intention اور آپ کا using attitude towards the using تو یہ تین ہوں ہمارے پاس independent بھی ہیں اور simultaneously یہ ہمارے پاس independent variable ہے چلیں جی اب اس کے جو وہ کتنے ہمارے پاس یعنی اس کے benchmark کیا اب یہ آپ نے concept سمجھ لیا r² اب یہ آپ سمجھ لیا کہ benchmark کیا تو کوہن 1998 میں لکھتے ہیں کہ suggest that the r² values for and do neednest latent variable r assist is the 0.26 substantial 0.13 moderate and the 0.02 یا ایسے کام ہوگے تو یہ weak یا نو یعنی کوئی zero r² آ چاہتے ہیں اس کے بعد چھن 1998 میں کہتے ہیں کہ proposed r² values for the follow 0.67 substantial 0.33 moderate or 0.19 week یعنی اب اس میں سے آپ جو بھی یعنی benchmark لے لیں وہ آپ نے لکھنا ہوگا اس مطلب آپ کو اپنے reserve کو justify کر سکتے ہیں لیکن میرے حال اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یہ جو چھن کی 1998 یہ ایک اچھا جو ہے وہ ہمارے پاس benchmark ہے اس کو ہم نے اس کو اگر follow کریں گے تو بہتر رہے گا اب یہاں پہ substantial 67 یا اس سے زیادہ ہوگا تو substantial ہوگا 33 سے زیادہ ہوگا تو یہ moderate ہوگا ٹھیک ہے نہیں اب اس کے بعد اور ہیر اٹ آل اور پرسلی میں ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ لیٹن ویریپل یعنی r² کی ویریو 0.75 substantial 0.5 moderate and 0.25 ہمارے پاس بیگ ہیں اس کے بعد فور این ملر 1992 میں اگر انہوں نے یہ بات کیا کہ r² value should be equal to the greater than 0.1 ٹھیک ہے آپ فاردہ ویریس ایکسپلین فاردہ particular endogenous construct to be suitable to be dim suitable اب اگر اس کی یعنی ہمارے پاس مختلف ہمارے پاس بینک شمارکس آتے ہیں اب آپ جو بھی بینک شمارک یوز کریں وہ آپ پہ ہے اور آپ کی سپروائزر پہ یا جو ریویور اگر آپ کو کہیں تو میرے خیال سے ہیر اٹ آل اور جو بات بھی یہ جو شن نائنٹی نائن ایٹ میں یہ دونوں تقریباً وہی بات کریں تو یہ ایک بہتر ہے کہ آپ اس کو ہیر اٹ آل کو فالو کریں یا شن کو یہ دونوں آپ کے لیے بہتر رہیں گے اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس گراف ہے اور اس کی انٹر آر اسکوائٹ اگر آپ کا ون آتا ہے تو آپ دیکھیں سارے آپ کے ویڈیوز آپ کے لائن کے اوپر جا رہے ہیں اگر یہ آر اسکوائٹ پوائنٹ ایٹ ٹری یا ایٹی تھری پرسنٹ ہے تو آپ کی تھوڑی سی ویریشن آپ کو کم نظر لائے گی اس وجہ سے آپ کے ڈورس جو ہیں وہ آپ کے لائن سے تھوڑی سے پرے ہیں آپ کو اگر آپ کو زیرو ہوگا تو آپ دیکھیں ان کا کوئی بھی آپ کے ڈیبینڈ موڈل میں یہ نہیں آپ دیکھیں یہاں پہ جو لائن ہے آپ کی ڈیبینڈ وہ بالکل آپ کی جو ہیں وہ ورڈیکل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی اسٹریٹ نیس نہیں آپ کی یہاں پہ دیکھیں کتنی اسٹریٹ ہے یہاں پہ تو یہ تھوڑا سا ہز کا کونسٹ تھا ہمارے آر اسکوائر کا اب جاتے جلتے ہیں ٹریکٹیکل ورک کے کہ کس طرح ہم اس کو میر کریں جی اب ہم آگے اپنی موڈل پہ جو یہ موڈل سمارٹ لیس فور میں آپ دیکھ رہے ہیں آہ اس میں یہ ہمارے پاس پرائیمیل ٹیٹسیشنی بکامل پورت طور پہ ایک آہ اگزوجینیس ویریبل یا انڈیبینٹ ویریبل ہے اور یہ ہمارا اگزوجینیس ویریبل یعنی انڈیبینٹ ویریبل ہے اور یہ جو تین ہمارے پاس یہ ان کا ڈیور روڑ ہے یعنی یہ ایک وقت میں ڈیبینڈ بھی ہیں اور ایک وقت پر independent یعنی ایک زوجین ایس اور اینڈو جین اس دونوں کا کام کر رہے آپ یہاں بھی دکھ رہے ہیں اگر یہ اس کو اس اس پاتھ کو ہم لے لیں تو یہاں پہ یہ پرائیکری دیشن آہ آپ کا ملکی آپ کا اس پاتھ کو لے لیں تو ملکی یہاں پہ آپ کا اور یہ ہائے پرفرارٹ ہاسپیٹل عہد آپ کا ملکی متنے آہ diagnostic ہوگا بارہ اب اس پہ آہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر緩رز ہم آورات کی اس طرح لے تو اس کے لیے آپ نے یہ بائی ڈیپارٹ سیٹنگ ٹھیک ہے اگر یہاں پہ کچھ ایشو آ رہا تو میرے ویڈیوز آ شروع پہ ہیں آپ کو دیکھ لیگا اسٹارٹ کیاکولیشنز اور یہاں پہ ہمیں یہ ملے تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آہ ان کے آہ جو آر سکوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہمارے پاس آر سکوار آ چکے ایمیل کیو کا پوائنٹ میں آنے فوری فور پرسن اور یہاں پہ ہمارے پاس آر سکوار ابھی تک مجھے امید ہے کہ آپ کو آر سکوار کہاں پہ ہمیں ملیں گے ان کا کانسپٹ کیلر ہو گیا ہو گا لیکن کوشش کے ساتھ یہ بھی کیا کریں کہ ان کے جو آہ لوڈنگز ہیں آپ کی یعنی میجرمنٹ موڈل اس کو ضرور دیکھ لیا کریں اور یہاں پہ آر سکوار آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں یہ آپ کو ٹیبلر فارم میں یہ آپ کے آر سکوار آگے اگر گرافیکل فارم میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے یہ آر سکوار آپ کے پانچ چار آر سکوار کیونکہ ہمارے پاس چار آہ ڈیوڈینڈ یا انڈوڈینس ویریبل ہیں تو آپ نے یہ اٹھا کے اپنے آہ یعنی جو بھی آپ کام کرنا جس طرح بیور پہ آپ وہاں پہ اس کو رکھ سکتے ہیں اچھا جی آر سکوار کو یعنی theoretically اور practically سمجھنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ایف سکوار کیا چیز ہوتی ہے a variable in the structural model may be affected by the number of the variable کسی بھی structural model کی ہم بات کریں کیونکہ ہمارے پاس دو قسم کے model ہوتے ہیں ایک measurement model ہوتا ہے اور ایک structural model ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں ایف سکوار structural model کی کہ وہاں پہ ہمیں کچھ variable جو ہمیں یعنی ان کا effect کیا ہوتا ہے تو اب اگر ہم دیکھیں کہ removing an exogenous variable یعنی ہم نے پہلے model دیکھا تو وہاں پہ ہمیں مختلف یعنی جو ہمارے پاس جو independent variable مل رہے تھے ان کا ہم contribution دیکھ رہے تھے ان کے independent یعنی indogenous variable میں اگر ہم ان میں سے ایک سی ایک کو منس کر دیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یعنی آر سکوار پہ کتنا اکثر ہوتا ہے تو ہم اسی چیز کو ہم ایف سکوار کہتے ہیں یعنی ایفیکٹ ہم چیک کرتے ہیں ایفیکٹ سائز کتنی ہے اس کی تو ایف سکوار is the change in r square when an exogenous variable is removed from the model model میں اگر آپ ایک کو remove کرتے ہیں کہ exogenous variable یعنی independent variable پھر دیکھتے ہیں کہ آر سکوار پہ کتنا اثر پڑتا ہے تو اصل میں یہ constant پہ ہمارا ایف سکوار یا اس کو ہم ایفیکٹ سائز بھی کہتے ہیں ایفیکٹ سائز is the measure of the magnitude of effect یعنی کتنا effect ہے اس کو ہم معیر کرتے ہیں ایفیکٹ سائز یا ایف سکوار کو مطلب سے that that is the independent of the size of the sample analyze اب ہم size سیپل کو analyze کرتے ہیں اکارڈیوٹ کو ہیں اب اس کے جو آر سکوار کی طرح اس کے کیا کیا values ہیں ہمارے پاس تو ہم اس کے بات کریں کہ this measure is referred to as the ایف سکوار ایفیکٹ سائز and is increasingly encouraged by the general editors and reviewers تو آج کے جو editors and reviewers ہیں مختلف journals کے وہ اس کو یعنی demand کرتے ہیں کہ آپ ایف سکوار کے بھی یعنی effect size کے بھی آپ جو ہیں وہ اس کے جو values ہیں وہ بھی آپ اپنے paper میں ضرور رکھیں اور اس پر کے ساتھ ساتھ ایف سکوار کی بھی بات ضرور کریں تو اس حوالے سے rule of thumb جو ہمیں مل رہا ہے literature میں وہ ہے point zero two سے لے کر point one five اگر اتنا effect size آ رہا ہے تو یہ weak effect ہے یعنی effect ہے لیکن یہ ایک weak effect ہے اگر point zero two سے کم ہے تو there is no effect یعنی اگر آپ ایک independent variable یعنی وہ delete کر دیتے ہیں اگر وہ effect یعنی point zero two سے لے کر point one five کی درمیان ہے تو ہم اس کو کہیں گے ایک weak effect اگر یہ آپ کا point one five سے لے کر point three five تک یہ تو یہ moderate effect ہے اگر یہ point three five سے زیادہ ہے تو ہم اس کو strong effect کہیں گے تو آئیں اب تھوڑا سا اس کی practical بات کر لیتے ہیں کہ practically ہم اس کو کیسے کریں گے اپنے سیمارٹ پیلے سے اچھا ہی اب یہ آر سکوار کو سمجھنے کے بعد ہم ایسو سکوار کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ ایسو سکوار آپ کو values مل رہے ہیں initial ہمیں یہ values مل رہے ہیں کچھ green میں ہیں یعنی کوئی بھی ان کا valuation نہیں ہے اور یہ جو red میں ہے اس کی mlq کی high performance کے اوپر جو effect size ہے وہ point zero one سے کم ہے یعنی یہ beauty ہے آپ کے smart videos کی جہاں پہ کوئی valuation نہیں ہوگی تو وہ green color میں آپ کو values مل جاتے ہیں جو جہاں کوئی valuation ہوگی تو وہاں پہ کسی بھی benchmark کی valuation تو وہ آپ کو red color مل جائیں گے لیکن آپ یہ راست دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے یعنی یہ black color میں black color میں بھی ٹھیک ہے اس کو ہم wallet نہیں کہہ سکتے یعنی یہ near to the benchmark ہے لیکن جو red color میں ہوگا وہ یقین دور پہ ہماری valuation ہے اس کو ہم نے مسئلہ کو حل کرنا ہوگا تو ابھی ہم نے جیسے آپ ایسو سکواری concept سمجھا تھا کہ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی independent variable کو ختم کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ آر سکوار پہ کتنا فرق آ گیا تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آر سکوار کی values اس کی بات ہم جاتے ہیں graphical output پہ اور ہم کسی ایک کو ختم کرتے ہیں ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اس کو ہم ختم کر دیں گی تو اس کے یعنی یہ depend variable depend variable ہی رہے گا کیونکہ اور یہ یہاں بھی دو کے impact یہاں پہ آ رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کو ختم کر دیں گے اس کو یا اس کو تو کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس یہ independent variable ختم ہو جائے گا یہ صرف independent variable ہے جگہ یعنی یہاں کا جو آر سکوار مکمل ختم ہو جائے گا اس لئے بہتر کہ ہم اس کو ختم کر لیں گے اس کو ختم کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ point six nines کا value ہے آپ نے کیا کر دیا کہ یہ تھوڑا سا وقت پسا یہاں سے یہ read ہو جائے گا read ہو گیا تو اس کے بعد کہ اس کا ویسے impact بہت کم تھا جس وجہ سے اس کا کوئی سو read کرنے سے اس کے effect size بھی کوئی فرق نہیں ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو دوبارہ collect کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ اپنا run ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈل کر دیں تو اس کو ڈل کرنے کے لئے پھر تھوڑا سا ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا جی یہ ہو گیا ہمارا تو اب ہم اس کو ڈل کر دیتے کیونکہ اس کا جو effect ہے وہ زیادہ ہے آپ کا اس کو ختم کرتے ہیں یہ اب ختم ہوگا اس کو تو اب دیکھیں یہ جو آر اسکوائر تھی وہ point 69 سے کم ہوگا point 62 ہو گئی یعنی ایک اس کا اچھا impact پڑا ہے ہمارا تو اس کا contribution جو ہے وہ زیادہ contribution تھا ہمارے آر اسکوائر ابھی ہم fake x square دیکھ لیتے ہیں کہ جب سے ہم نے ختم کر دیا تو اب ہمارے پاس یہ آر اسکوائر دوسرے وہ بڑھ گئے تھوڑے سے ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک اچھا contribution تھا جس کا ہم نے again lc اس کا اگر ہم دوبارہ اس کو کر دیتے ہیں تو یہ دوبارہ اسی پہ آ جائے گا ہمارے values point 69 ہو گئے اور جو ہمیں values ملیں گے وہ پھر ہمیں وہی values مل جائیں گے جو ہمیں پہلے مل رہے تھے ہمارے پاس تو یہاں پہ effect size ہم اس کس طرح چیک کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے m اسکوائر کو یعنی سمارٹ پیڑ اس فور میں ہم نے کس طرح اس کو compute کر دیا اس کے علاوہ ایک اور تھا ہمارے پاس q اسکوائر اب q اسکوائر کا کیا concept ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ in addition to the size of r square the predictive sample reuse technique q square can effectively be used as a criterion for predictive relevance یعنی ہم q اسکوائر میں کیا کرتے ہیں کہ ہم predictive relevance check کرتے ہیں آپ کے یعنی model کی تو q اسکوائر شوز how will data collected empirically can be reconstructed with the help of the model and the pls parameters to data ہم نے collect کیا بھائے تو ہم اس کو کیسے restructure کریں گے یا مول کیسے بنائیں گے اپنے سمارٹ پیڑ اس کی مدد سے یہ پیڑ اس پیرامیٹر کی مدد سے تو ہمیں یہ q اسکوائر ہمیں ملتا ہے q اسکوائر is a predictive relevance تو یہ predictive relevance ہمیں ظاہر کرتا ہے تو کیا اس کی predictive relevance ہے یا نہیں تو ہم اس کو اس کے بارے میں یعنی q اسکوائر کی مدد سے اس کو سمجھتے ہیں اگر q اسکوائر کا ویڈیو zero سے زیادہ ہوگا تو یعنی اس کی predictive relevance establish ہو چکی ہے اگر یہ zero یا ایسے یعنی zero ہے تو اس کی یہ کوئی predictive relevance اس کی ہے نہیں further q اسکوائر establish the predictive relevance of the endogenous construct یعنی q اسکوائر کی یعنی r اسکوائر مدد سے q اسکوائر بھی ہمیں جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں endogenous construct کا ہی ملے گا ٹھیک ہے q اسکوائر ویڈیو above zero indicator data values are well reconstructed and the model has a predictive relevance تو اگر zero سے زیادہ آ جاتا ہے تو آپ جو انہوں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو موڈل ہے وہ اس کی predictive relevance establish ہو چکی ہے اب اگر ہم بات کریں گے کہ سیمار پیلیس 3 کی تو ہم q اسکوائر سیمار پیلیس 3 میں کرتے تھے blind ponding procedure کی مدد سے لیکن اگر ہم پیلیس پیلیس 4 کی آپ دیکھیں یہاں پہ پیلیس 4 کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ blind procedure جو procedure blind folding procedure وہ سی جانے بند کر دیا ہے انہوں نے سیمار پیلیس 3 میں اور سیمار پیلیس 4 میں انہوں نے کیا کہا دیا کہ پیلیس predict ایک نئی technique یہاں پہ انہوں نے introduce کروائی ہے جس کی مدد سے ہم اب اس کیو اسکار کو میر کر سکتے ہیں سیمار پیلیس 4 میں اب یہاں پہ ایک موڈل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیو اسکار ان کمپلیکس موڈل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہمارا dependent variable اور یہ سارے ہمارے independent variable ان کا contribution ہم دیکھتے ہیں کہ اور آل کا بیریس کتنا یہ آر سکار پوائنٹ سیون ون فور ہے یعنی ایک اچھا جو آپ کا یعنی موڈریٹ ہے آپ کا یعنی اگر یہ پوائنٹ سیون فائیڈ سے زیادہ ہوتا تو ہم اس کو سٹرونگ یعنی کہتے ہیں اکارنٹو تا ہے ریٹ آل لیکن یہ ایک موڈریٹ ہے یعنی پوائنٹ فائیڈ سے لے کے پوائنٹ سیون فائیڈ تک یہ اچھا جو کا ہے وہ contribution ہے اب یہ ویڈی سے سارے independent variable کا آر سکار میں یہاں پہ ایک بات میں بھی اور بھی کہہ دوں کہ جتنا آپ independent variable یعنی انکریز کرتے جائیں گے تو اتنا ہی آر سکار بڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اور کیو اسکار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیو اسکار کوائنٹ سیکس ٹری ہے یعنی یہ بہت زیادہ ہے آپ کے زیرو سے تو یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ predicted relevance اس کی اسٹیبلش ہو جی گئے کیونکہ یہ کوائنٹ زیرو یعنی زیرو سے بہت زیادہ ہے یعنی زیرو سے زیادہ ہی ہونے چاہیے یہاں پہ زیرو سے زیادہ ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم جاتے ہیں practical work کی طرف کہ کیو اسکار کو کس طرح ہم find کریں اور اس میں تو practical work کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمارٹ پیلیس کی ویب سائٹ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ کوئی دکھا دوں کہ انہوں نے یہ کس طرح بلینڈ پولڈنگ کو ختم کیا ہے تو آئیں ان کی ویب سائٹ پہ چلتے ہیں تو اس وقت ہم بلینڈ پولڈنگ یعنی سمارٹ پیلیس پہ آگئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جب میں نے سرچ کروا ہے بلینڈ پولڈنگ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہوئی ہے اس کنکی نیو سپورٹ فار بلینڈ پولڈنگ سمارٹ پیلیس فور اور ریمووگ دہالگورتھم جو الگورتھم جس کے باندہ سے بلینڈ پولڈنگ کی باندہ سے یہ کیو سکوار ہمیں بلتا تھا وہ ختم کر دیا ہے بلینڈ پولڈنگ بیسے دس نات پروائید آؤٹ آف سیمپل اسسمنٹ پریٹکٹ پاور یعنی یہ ہمیں پریٹکٹ پاور پہ آسسز کرنے کے لئے بلینڈ پولڈنگ یعنی کیو سکوار بلینڈ پولڈنگ مدد سے ہم نہیں نہیں کر سکتے ہاوئیور پیس پریڈکٹ آہ یعنی یور سی بی پی ٹی سی بی پی ایٹی آپشنز پروائید آہ ڈیزرٹس ریکوائید آؤٹ آف سیمپل پریٹکٹر اوکے تو اب ہم پریڈکٹی پیلیس کی مدد سے ہم جو ہے نا وہ آہ یعنی کیو سکوائر کو ہم میر کریں گے تو اب ہی چلتے ہیں اپنے آہ یعنی سمارٹ پیلیس پہ ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کی مدد سے ہم اپنا آہ کیو سکوائر کے ویڈیو کو ہم دلے سکتے ہیں اور باقی رہی آپ کی بات کے آہ یعنی آپ کا ایف سکوائر کے ساتھ نکلیں گے بہت آسان ہے یہاں پہ آئیں گی پیلیس پریڈکٹ جائیں گے اور یہاں پہ جو بائی ری فال چیزیں ہیں وہ نمبر یا نمبر اپ ڈیپیٹیشن یہ صحیح ہیں اور سٹارٹ کیلکولیشنز جو جیسے ختم ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ ملٹی ویڈیٹ پریڈکشن سمری میں فائل ریزرز پہ آئیں گے ملٹی ویڈیٹ پریڈکشن سمری میں آئیں گے تو آہ یہ تو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیو سکوائر پریڈکٹ کے ہمارے پاس ویڈیو آ چکے ہیں تو اب آپ اس ویڈیوز کو اپنے آہ یعنی جو پیپر ہے آپ اس کو لے کے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھیں ہر ایک کی جو پریڈکٹ ریلیونس وہ اچھی ہے سب سے زیادہ پریڈکٹ ریلیونس یہ راس کی ہے آر اے ایس اس کے پوائنٹ ٹو سکس اگر یہ زیرو سے زیادہ آ جاتا ہے تو یہ ایک یعنی اچھی بات ہے ایک پریڈکٹ ریلیونس جو اسٹیلیش ہو جاتی ہے تو یہ سارے جو اچھا سب سے زیادہ ہے لسی ایس کی پوائنٹ ٹری ون ہے تو یعنی کیونکہ میں نے آپ کو بتا تھے لسی ایس کا جو ایس اسکوائر تھا وہ بھی زیادہ تھا تو اس وجہ سے یہ اس کی کیو اسکوائر کی ویڈیو وہ زیادہ آ رہی ہے ہمارے پاس تو اب اس لیزرڈ کو آپ یہاں پہ کوپی کر کے اپنے ریزرڈ میں رکھ سکتے ہیں اور اپنے پیپر کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے آپ کے پاس آر اسکوائر ہوں گے اتنے ہی آپ کے پاس جتنے آپ کے پاس اتنے ویڈیوز آپ کو آر اسکوائر کے ملیں گے اور کیو اسکوائر کے ملیں گے ٹھیک ایڈی تو اب ہم میت کرتا ہوں کہ آپ جانے سارے چیزوں کانسیپ کو آپ سمجھ چکے ہوگے تو اس پہ اس ویڈیو کا اقترام کرتے ہیں میں اگر پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ڈائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اس چینل کو تاکہ یہ جو کانسیپس ہیں جو دوسرے ہمارے دوست کام کر رہی ان کی پاس بھی چلے جائیں شکریہ ڈیوز ایڈیوز ایڈیوز